موسیقی سلام علیکم سواگتہ آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک تعلیم میں آج کے اس ویڈیو میں ہم گیارہ ایسے نام بتانے والے ہیں جسے اسلام میں رکھنا منع ہی نہیں بلکہ حرام ہیں اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ناموں کو آپ جان لیں اگر آپ کے گھر یا پھر آپ کے رشتدار کے گھر میں کسی کا ان ناموں میں سے نام ہے تو آپ آج ہی اس کے نام کو فوراں بدل دیں کیونکہ اگر ان گیارہ ناموں میں سے کسی کا کوئی بھی نام ہے تو آپ آج ہی اس کے نام کو فوراں بدل دیں کیونکہ ان نام والوں کی بکشش نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجی اور ساتھ یہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیجی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیجی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو انسان کی سکسیت کے پیچھے اس کے نام کا خاص کردار ہوتا ہے یعنی انسان کا جس طرح کا نام ہوگا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مقام حاصل لیکن آج کل بہت سے لوگ موڈن ہو گئے ہیں اور کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں نہ وہ ان ناموں کا مطلب دیکھتے ہیں اور نہ ہی جائج ناجائج کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ رونا روتے ہیں کہ ہمارا بچہ خراب ہو گیا یہ ہماری نافرمانی کرتا ہے اب ان کو کون بتائے کہ آپ نے اس کا نام ہی ایسا رکھا ہے تو پھر وہ کام بھی اس حساب سے ہی کرے گا اس لیے اگر آپ کے بچے کا کوئی نام رکھ رہے ہو تو آپ اس نام کے ساتھ ساتھ اس نام کا مطلب بھی ضرور سمجھ لیں اس کے بعد ہی آپ اس کا نام رکھیں کیونکہ ہر نام کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے ہمارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں اپنے ناموں کے معنی دیکھا کرو کیونکہ ناموں سے ہی انسان کی بکسیس ہوتی ہے تو دوستو ہم آپ کو گیارہ ایسے نام بتانے والے ہیں جو اسلام میں مقروح ہی نہیں بلکہ پوری طرح سے حرام اور ناجائج ہے اور اس کے حرام ہونے کے قارن اس کے معنی ہیں یہ نام اپنے مطلب کی وجہ سے اسلام میں حرام قرار دیے گئے ہیں اس لیے یہ نام اسلام میں کسی بھی انسان کو بھول کر بھی نہیں رکھنا چاہیے اور کسی نے یہ نام بھول پھر رکھ لیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اپنے نام کو بدل لے تو دوستو یہ ہیں وہ گیارہ نام جو اسلام میں رکھنا حرام ہے نمبر ایک عبدالسمس عبدالسمس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو سورج کی پوجا کرتا ہے یعنی کی سورج کی عبادت کرتا ہے اس لیے یہ نام رکھنا اسلام میں حرام ہے نمبر دو عبدالما عبدالما کا مطلب ہوتا ہے پانی کا بندہ یعنی کی پانی کی پوجا کرنے والا اس لیے یہ نام بھی اسلام میں رکھنا حرام ہے نمبر دین گفور الدین یہ نام بھی رکھنا اسلام میں حرام ہے کیونکہ گفور کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینے والا اور دین کا مطلب ہوتا ہے دین یعنی گفور الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو مٹانے والا اس لیے یہ نام بھی غلط ہے اس لیے اسلام میں حرام ہے نمبر چار عبدالعاقیب عبدالعاقیب کا مطلب ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس لیے یہ نام بھی رکھنا اسلام میں حرام ہے نمبر پانچ سید الکھرک اس نام کا مطلب ہوتا ہے تقلیقی دنیا کا سردار یعنی کی اس دنیا کا سردار اس لہاجے سے یہ نام بھی غلط ہو جاتا ہے اور رکھنا نہیں چاہیے نمبر چھے گیور گیور کا مطلب ہوتا ہے حسد گھرنے والا کسی کے لیے اپنے دل میں برائی رکھنے والا اس لہاجے سے یہ نام بھی اسلام میں رکھنا غلط اور ناجائج ہو جاتا ہے نمبر سات عبدالقعبہ عبدالقعبہ کا مطلب ہوتا ہے کعبہ گھر کا بندہ اس لہاجے سے یہ نام بھی غلط ہے اور حرام ہے نمبر آٹھ عبدالحجر کیونکہ اس نام کا مطلب ہوتا ہے پتھر کی پوجا کرنے والا پتھر کی عبادت کرنے والا اس لہاجے سے یہ نام بھی غلط اور حرام ہے نمبر نو مالک الملک مالک الملک کا مطلب ہوتا ہے ہر سیہ کا مالک اور آپ کو پتا ہے ہر سیہ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لہاجے سے یہ نام غلط ہے اور اسلام میں رکھنا حرام بھی ہے نمبر دس منتصہ منتصہ آج کل بہت سے لوگ اس نام کو بھی رکھ رہے ہیں مگر یہ نام بھی اسلام میں رکھنا غلط ہے کیونکہ اس کا نام کا مطلب ہوتا ہے جج کو چاہیے نمبر گیارہ محمد نبی یا پھر احمد نبی یا پھر نبی احمد یہ نام بھی اسلام میں رکھنا حرام اور ناجائج ہے بلکہ آپ اپنا یا اپنے بچے کا نام اس طرح کا نام رکھے جیسے گلام احمد گلام نبی یا پھر گلام مصطفیٰ تو دوستو یہ تھے وہ گیارہ نام جو اسلام میں رکھنا ناجائج اور حرام ہے لہٰذا اس ویڈیو سے پتا چلتا ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کا نام رکھے اس نام کا مطلب پہلے جان لے پھر نام رکھیں اور اگر ان گیارہ ناموں میں سے کسی کا بھی نام ہے تو وہ آج ہی اپنے نام کو بدل لیں کیونکہ یہ اسلام میں رکھنا جائج نہیں ہے آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اچھا سا نام جس کا مطلب اچھا ہوتا ہو وہ نام رکھ سکتے ہو ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے شکریہ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ اپنی قریبی دوستوں میں شیئر بھی جرور کریں